خالید کو ابی سفیان کی بیوی ہند نظر آئی وہ ہاتھ میں خنجل لیے دوڑی چلی آ رہی تھی اس کے اشارہ پر قریش کی وہ عرصے جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئی ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی وہ اچھے قد اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی کوئی لاش اندھے مو پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر دیکھتی تھی اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا وہ حمزہ کی لاش کریں اسے سیدنا حمزہ کی لاش مل گئی ہند بھوکے دنندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی اس نے لاش کے کچھ آدھا کاٹ کر پھیک دی اس نے دوسرے عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو ہند نے ان عورتوں سے یہ کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی تھی یہ دیکھو میں نے اپنے باپ اپنے چچا اور اپنے بیٹے کی قاتل کے لاش کا کیا حال کر دیا جاؤ مسلمانوں کے ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو سب کے ناک اور کان کاٹ کر لے آؤ جب وہ عورتوں سے مسلمان کی لاشوں کو چیرنے پھاننے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے سیدنا حمزہ کا پیٹ چاک کر ان کے اندر ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلے جا تھا جو ہند نے خنجر سے کٹ لیا اس نے اسی پر افتحانہ کیا سیدنا حمزہ کے کلے جا کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے موں میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چوانے لگی لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلے جا کے اس ٹکڑا کو اگل دیا صاف نظر آ رہا تھا وہ اس ٹکڑا کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے بیچے نہیں جا رہا تھا خالید کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا ہند کی اس وحشیان حرکت میں خالید کا مذاہ کر دیا تھا وہ جنگجو تھا وہ صرف آمنے سامنے آکر لڑنے والا آدمی تھا اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک یہ کہ اسے پتند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا ابو سفیان کو دیکھ کر خالید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگئی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا ابو سفیان خالید نے تو غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کے اس وحشیان حرکت کو پسند کرتے ہو ابو سفیان نے خالید کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بیسی کی جھلک صاف پتا چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں خاموش کے ہوں ابو سفیان تم ہند کو جانتے ہو خالید ابو سفیان نے دبیسی زبان میں کہا یہ عورت اس وقت پاگنوں سے بہتتر ہے اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی خالید ہند کو جانتا تھا وہ ابو سفیان کی بے بیویسی کو سمجھ گیا ابو سفیان نے سر جھکایا گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور موں پھیر کر دوسری طرف چل پڑا خالید بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا جب ہند سیدنا حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا اس کے پیچھے زبیل بن مطمئن کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وحی برشی تھی جس سے اس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب ہند نے تحقمانہ انداز میں اسے کہا جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں انشاروں نے کر لی جائے اس نے ہندہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنے ہاتھ ہندہ کے آگے پھیلا دیئے اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں پڑھے اور سونے کے اس حار پر جم گئیں ہند کو اپنا وعدہ یاد آیا اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ چچا اور بیٹے کے خاتل کو قتل کر دو گے تو میں نے جتنے زیوہ پہن رکھیں وہ تمہارے ہوں گے اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا ہند نے اپنے تمام زیوہ رتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیئے وحشی کے ہوتوں پر ایک دہریلی مسکرہ ڈاڑی اور وہ وہاں سے چل پڑا ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بوت سوار تھا ٹھہر جاؤ بن حرب ہند نے جوشیلی آواز میں اس وحشی کو بلایا وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا کلیجہ شنڈا کر دو گے تو میں تمہیں اپنے دیورات دے دوں لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حق دار ہو ہند نے خوریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیز کون کون ہیں دیکھو وہ جوان بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں ڈالی لیکن اس کی نظریں کرنیزوں کی طرف نہ گئیں اس نے انکار میں سر ہلا اور وہاں سے چلا گیا کچھ دیر بعد میدان جنگ کی خولناکی میں ہند کی بلند آواز سنائی دینے لگی مورخ بن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے ایک خوریز مارکے کے بدلے میں ہم نے ایک خوریز مارکہ لڑ لیا ہے عطبہ کا غم میری برداس سے باہر تھا عطبہ میرا باپ تھا مجھے چجا کا بھی غم تھا اپنے بیٹے کا بھی غم تھا اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے وحیشی نے میرے دل کے درد کا مداواہ کر دیا ہے میں عمر بھر وحیشی کی احسان مند رہوں گی اس وقت تک جت تک میری ہڈییں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہ ہو جاتی ہیں ابو سفیان اس بھیانک مندر کو برداشت نہ کر سکا تھا وہ پہلے ہی موک پھیر کر جائے چکا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آرہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے اس تنگ سے دردے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنا سواروں کو واپس لایا تھا وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے نظر آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیراکاروں ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دورایا اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہیں ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تین بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے کیا عمر زندہ ہیں ابو سفیان نے پوچھا اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کا دکھی تھی ابو سفیان نے گھوڑے کو گھمایا اس نے نیچے دیکھا قریش کے بہت سے آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سنگل کو بیتاب پھڑے تھے اے اہلِ قریش ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ مر چکے سیدنا ابو بکر بھی زندہ نہیں ہے اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈھریں گے خوشیان مناو ناچو اہلِ قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے لیکن ایک گنچتی آواز میں انہیں خاموش کر دی اے خدا کی دشمن درے کی بلندی سے سیدنا عمر کے آواز گنی اتنا جھوٹ نہ بول وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے لے کہ تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں ابو سفیان نے تنزیہ کہا لگایا اور بلند آواز سے بولا ابن خطاب تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے کیا تو ابھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اللہ کی قسم ہمارے رسول زندہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب کی آواز جواب میں گر جی اللہ کے رسول تمہارا ایک لفظ سن رہے ہیں عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانے اور فتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے ابو سفیان بھی اسی دستور کے مطابق دور کھڑا سیدنا عمر سے ہم کلام تھا تم حبل اور عزتہ کی عظمت کو نہیں جانتے ابو سفیان نے کہا سیدنا عمر نے رسول اکرم کی طرف دیکھا آپ اونچا بول نہیں سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے او باطل کے بجاری سیدنا عمر فاروق نے بلند آواز میں کہا اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ طاقت والا ہے ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزتہ جیسی دیوی ہے ابو سفیان نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہے ہمارے پاس اللہ ہے سیدنا عمر فاروق کی زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوائے جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے ابو سفیان نے کہا تم نے بدر میں فتح پائی تھی ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لئے للقا رہیں انشاءاللہ سیدنا عمر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز میں دہرائے اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی ابو سفیان نے گھوڑا مڑا گھوڑا دو خدمی ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک لیا اے عمر ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے اب کے ذرہ ٹھہری ہوئے آواز میں کہا تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے آدھا کٹے ہوگے اور انہیں چیرہ پھاڑا گیا ہوگا خدا کی خصم میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بلکل پسند نہیں کیا اگر اس کا الزام مجھ پر آئیز کرو گے تو میں اسے اپنے توہین سمجھوں گا ابو سفیان نے گھوڑا مولا اور گھوڑے کو ایڈ لگا دی چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا خالد نے گھوڑے کو نہ رکا وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پالی ہے یعنی خوشبو پالی ہے کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے گھوڑا نیچے اترنے لگا خالد کو یہ مقام یاد آ گیا جنگ اوہد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر کے لیے یہاں قیام کیا تھا نیچے پانی کا خاص زخیرہ موجود تھا گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا خالد گھوڑے سے گھت کر نیچے اترا اور دو زانوں ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھیکنے لگا ذرا سلسطانے کے لیے بھر بھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹ گیا اسے وہ وقت یاد آیا جب اوہد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں علج گئے تھے کہ مکہ واپس مہن جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے صفوان بن امیہ نے کہا تھا ہم شکست کھا کر ہی آئے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اپنی حالت دیکھو ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے آپ مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مولد نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے خسمت ہمارا ساتھ نہ دیں جب یہ بہت جاری تھی قریش کی کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیمے کے اردگرد گھوم رہے تھے اور ہمارے چار پانچ آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے ابو سفیان اور دوسرے سردار کے سامنے بھی یہی بیان دیا ہے کہ وہ مسافر ہیں کس کی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برامد ہوئیں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے خالید کی نظر بہت تیز تھی اس سے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کو جاسوس ہیں ان دونوں کو خوریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے دو تین آواز آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں یہ یسرب کے رہنے والے ہیں اس زمانے میں یسرب کو مدینہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں اس میں سے ایک کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں خوریش کی ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا تم اپنی دبان سے کہے دو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوس ہو ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا اور جاؤ میں تمہاری جان بخش دوں گا دونوں سے ایک نے اعتراف کر لیا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جاؤ ابو سفیان نے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا دونوں جو واقعی مسلمان کی بھیجے ہو جاسوس تھے خوریش کے ادائیم معلوم کرنے آئے تھے ہسی خوشی اپنے اوٹ کی طرف چل پڑے ابو سفیان کے اشارے پر کئی تیر اردادوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دئیے دونوں کئی کئی تیر اپنے جسموں میں لے کر گرے اور پھر اٹھنا سکے اور وہیں شہید ہوگئے کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو ابو سفیان نے قریب کھڑے سردار سے کہا جاسوس بھیجنے کے مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں ہیں وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے کے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فوراں مکہ کو کوچھ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو اگلے روز صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل خوریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوس کی لاشے پڑی ہوئے ہیں اور اہل خوریش مکہ کے لئے روانہ ہو گئے ہیں خالد نے یہ پہلی بڑی جنگ لڑی تھی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمان کوئی شکست نہیں دے سکا آج چار برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسان کی طاقت نہیں تھے کوئی راز ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پا سکا اسے اہل خوریش کی کچھ خامیہ یاد آنے لگی کچھ باتیں اور کچھ عامال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے اسے یہودیوں کی دو بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آنے لگی جو اہل خوریش کے سرداروں میں گھل مل گئی تھی وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے نسوانی حسن کے جادو سے اہل خوریش پر چھا جانے کی اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ طریقہ اسے پسند نہیں تھا لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالیس سے ملی تو خالیس نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا لیکن تلیس میں جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالیس نے محسوس کیا تھا کچھ دیر تک یہ عورت خالیس کے خوابوں پر شائع رہی اس کا گھوڑا ہن ہن آیا تو خالیس جیسے خواب سے بیدار ہوا وہ تیزی سے اٹھا گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینے کی طرف چل نکلا ولیت کا بیٹا خالیس شہزادہ تھا عیش اور عشرت کا بھی دلدار تھا لیکن فن حرب اور زرب کا جنون ایسا کہ عیش اور عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا مدینے کی طرف جاتے ہو اسے وہ یہودن یاد آئی جس کا نام یوہاوہ تھا اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا لیکن یوہاوہ رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی خالیس اسے ذہن سے نکال نہ سکا خالیس کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ برنگ پنک پڑ پڑانے لگے کہ تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے خون جیسے سرخ یہ ایک بھیانہ کی آت تھی خالیس نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی لیکن تتلی جو ذہری لی بھیڑے بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی یہ مارکہ اہت کے تین چار ماہ بعد کا واقعہ تھا ایک سازش تھی جس میں وہ شرک نہ تھا وہ قبیلہ خوریش کا بڑا ہی اہم فرد تھا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شرک نہ ہونے کے باوجود دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شرک نہ تھا مارکہ اہت میں زخمیں ہونے والے بات اہل خوریش کے زخمیں ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے ایک روز خالید کو خبر ملی کہ مدینہ شرک سے چھ مسلمان تبلغ اسلام کے لیے رضیہ آ رہے تھے کہ وہ فانگ سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیل نے انہیں روک لیا اور ان میں سے دو کو مکہ لائے گیا اور انہیں نعلام کیا جا رہا ہے خالید دوڑتا ہوا وہاں رہا وہ مسلمان خبیب بن عدی اور زید بن دیسنا تھے خالید دونوں کو جانتا پہچانتا تھا وہ اسی قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں حبہ رسول کا یہ علم تھا کہ رسول خدا پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے خالید نے دیکھا کہ چار افراد ان کے پاس کھڑے تھے دونوں کے ہاتھ رسے سے بندے ہوئے تھے یہ دونوں مسلمانیں ایک آدمی چوبتر پر کھڑا اعلان کر رہا تھا یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے یہ کوئی جو انتقام کی آگ بجانا چاہتا ہے انہیں خریدو ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ یہ آدمی سب سے ہنچی بولی لگانے والے کو ملیں گے بولو دو گھوڑے ایک آواز آئی بولو بڑھ کر بولو دو گھوڑے ایک اونٹ ایک اور آواز آئی گھوڑو اور اونٹوں کو چھوڑو سونے میں بولی دو سونا لاؤ دشمن کے خون سے انتقام کی پیاز بجھاؤ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑا بڑا کر بولی لگا رہے تھے سیدنا خبیب اور سیدنا زید چھپ چاپ کھڑے تھے ان کے چہرے پر خوف نہ تھا اور نہ ہی گھپرہ اٹھتی بلکہ ہلکی تھی بیچینی بھی نہیں تھی خالد حجوم کو چیرتا ہوا آگے گیا خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز میں کہا تیرا قبیلہ ہم دونوں کے خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار احرا سے اٹھئے لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے پھر دیکھ کون کس کے خون کی پیاز بجھاتا ہے میدان جنگ میں پیر دکھانے والو زید نے گرجدار آواز میں کہا تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لے لیا ہے تمہاری عورتوں نے عورت کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکا ہیں آج چار برز بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو حبیب عورت سے یدنہ زید کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے یدنہ زید کے تانے برداشت نہیں کر سکا تھا آج چار برز بعد اسے یہ تانہ یاد آیا تب ہی اس کے جسم نے جھر جھلی لی اسے عہد کے میدان کا وہ منظر یاد آگیا جب عبو سفیان کی بیوی ہندہ نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکال کر اپنے موہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا اسی عورت نے اپنے ساتھ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی کان اور ناکیں کاٹ لے ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کے ٹھیل لگا دیئے تھے ہندہ نے ان کانوں اور ناکوں کو ہار بنا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں گانے گاتی اور ناچتی پھر رہی تھی اس منظر کو اس کے شوہر عبو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا خالد نے تو نفرت سے موہ پہل لیا تھا